السلام علیکم my youtube family Welcome back to my channel آپ دیکھ رہے ہیں Atiyah Love channel اور مجھے دواب جانتے ہی ہیں میں ہوں Atiyah Usman تو آج ہے جمعہ مبارک جمعہ کی نماز کا ٹائم ہو چکا ہے تو میں بھی جمعہ کی نماز کی تیاری کر لیتی ہوں تو کپڑے نکالتے ہیں دیکھتے ہیں کون سے کپڑے آج پہن ہوگی پرس کرتے ہیں تو ایزی ہوتا ہے کبھی دل نہ کر رہا تو میں یہاں سے نکالتے ہیں تو دیکھتے ہیں اس میں سے کون سے کپڑے میں نکالتے ہیں گرمی بہت زیادہ ہے تو کوئی ہلکے پھل کے کپڑے نکالوں بھی نہیں ہے اس دنفہ میری علماری میں سارے بلیک گریسیز آئے کی زیادہ اسی طرح کے بلیک گریسیز ہی ہیں یہ والا پہن لیتی ہوں یہ والا پہن لیتی ہوں یہ والا پہن لیتی ہوں آج تو آج یہ والا پہن لیتی ہوں ہلکا پھلکا سا ہے زیادہ گرمیوں بھی نہیں لگے گی اس میں لیکن بلیک ہے بلیک میں گرمی تو کہتے ہیں بہت زیادہ لگتی ہے شاور وغیرہ لے کے اب میں نماز پڑھ رہی ہوں ہزیفہ کو میں اپنے پاس بٹھا لیتی ہوں تاکہ وہ بھی دیکھے اور اس سے بھی پتا چلے کہ ماما کیا کر رہی ہیں نماز پڑھ رہی ہیں کیونکہ بچوں کو دیکھ دیکھ کی بچے سیکھتے ہیں تو نماز پڑھتی ہوئے وہ مجھے دیکھتا رہتا ہے اور میں پھر نماز کی اینڈ پرنا اسے دھم کر دیتی ہوں اس کی ویسے وہ بہت ہی خوش ہو جاتا ہے کہ ماما نے مجھے دھم کر دیا ہے اور میں نے اپنی ایک روٹین بنائی ہوئی ہے جب بھی قرآن پاک پڑھنا ہے ہزیفہ کے پاس بیٹھ کے انچی آواز میں پڑھنا ہے دن میں دو دفعہ زور اور اثر کے بعد میں یاسن پڑھتی ہوں تو اس کے پاس بیٹھ کے ہوں اسی آوازیں پڑھتی ہوں تو وہ بہت ہی خوش ہوتا ہے نماز پڑھ لیا ہے گوان پاک بھی پڑھ لیا ہے اور اب بہت زیادہ مجھے بھوک لگی ہے اب سوچ رہی ہوں کچھ کھا لوں لیکن سمجھ نہیں آرہی میں کیا کھاؤں اب دیکھتی ہوں کچن میں جا کے فریج کھول کے دیکھتی ہوں کچھ پڑھا ہوا تو وہ کھا لوں گی اگر ہزیفہ کے لیے میں نے آج دلیا اپنایا ہے کیونکہ ہزیفہ کے بھی پیٹھ خراب ہوا تھا تو وہ مشرف گیا لگے تو آج میں نے اس کیلئے دلیا بنا لیا اب اپنے لئے سوچ رہی ہوں اچھا مجھے بھی نہ ہزیفہ کو بخار ہو گیا مجھے بھی ساتھی ہو گیا ہزیفہ کو اللہ کا شکر ہے تو نہ کل مجھے بھی بخار ہو گیا ایک دم سے پتہ ہی نہیں چلا اوپر سے بخار ہوا ہے میں نے اگنور کر دیا میں نے روٹی کھا لی اس کی وجہ سے مجھے زیادہ بخار ہو گیا میں نے بھی 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 طرح میں میں نے روٹی کھا لیا میں نے وہ اس کی وجہ سے مجھے میں نے کہا جب حاصل ہوں میں نے دلیا بھی 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 بخارم میں نے دلیا بنائے کیونکہ بہت سے زیادہ بھی بخار میں میں نے کہا جب پسند ہوتا جب بکاروں مجھے میٹھا بھی اپنی پسند ہوتا ہے اب سوچتی ہوں کیا کھانا بہت مشکل ہوتا ہے میرے لئے روٹی کھانا آسان ہوتا ہے سالان پڑھا ہوتا ہے روٹی بنائی اور کھالی اب سوچتی ہوں مینگو کٹ کے لے آئی ہوں ایک تو نا جو لوگ ڈائٹنگ کرتے ہیں وہ جی برکے کچھ کھا بھی نہیں سکتے اب آج میں نے فل مینگو کٹ کر لیا ہے ورنہ تو ہوتا تھا کہ ایک دو تین پیسیز لے لوں چھوٹا سا مینگو تھا میں نے کہا چلے کوئی بات نہیں پورا کھا لیتا ہوں یہ تو تھا میرا چھوٹا سا ولوگ آپ کو اچھا لگا ہوگا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اپنے کمیٹس میں مجھے فیڈبیک لازمی دیجئے ملتے ہیں پھر کل کے ولوگ میں اپنا خیار رکھئے گا اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ